بکی راجہ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جب تک مسجد نہیں ٹوٹے گی تب تک ان کا ادیش پورا نہیں ہوتا سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مودی سرکار مسلمانوں کو جب تک دکھ نہ دے لے تب تک مطمئن نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے کہ مسجد کو توڑ کر رام مندر بنوانے پر تمام ہندو ہوش ہیں بہت سارے سیاست دان بھی جو کہ دھرم سے ہندو ہیں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ رام مندر بنانا مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہے اور یہی کانگرس پارٹی کا ایک رہنما بگ ویجے بھی مودی سرکار کے سامنے تانہ دے کر کہتا ہے کہ تم نے پانچ سو سال بعد رام مندر کو بنا دیا لیکن پانچ سو سال سے جو لوگ کرپشن کر کے پیسے باہر لے گئے ہیں ان کو بھی ابھی تک واپس نہیں لائے ہو یہاں پر دک ویجے نے ایک اہم بات کی کہ مودی کو رام مندر بنانے سے کوئی مطلب نہیں تھا بلکہ ان کا مطلب صرف مسجد کو گرانا تھا مودی نے ہمیشہ سے ان ہندووں کو خوش کیا ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف سوچتے رہتے ہیں اب جس طرح کانگرس کے کچھ حضرات مسلمانوں کے تحفظ میں لگے رہتے ہیں تو مودی سے یہ برداشت نہیں ہو رہا اور ڈاکٹر زاکر نائک کو لے کر دک ویجے کو خوب بدنام کرنے کی کوشش کی جس طرح ایک تقریب کے دوران مودی نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اتنا فسادی ہے کہ سری لنکا نے بھی اس پر بین لگا دیا ہے لیکن دک وجہ اس کی دربار پر جایا کرتا تھا ڈاکٹر زاکر نائک تو پولیٹیشن ہے ہی نہیں پھر بھی مودی اس کے خلاف تھا کیونکہ وہ ایک بڑا مبلغ تھا جس کو دیکھ کر مودی برداشت نہ کر سکا اور الزام لگا کر دیش سے ہی نکلوا دیا ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک یہ سب دیکھتے ہوئے چھپ رہا ہے اس نے بھی کئی بار پی جے پی کا پوسٹ مارٹم کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو بابری مسجد کا مسئلہ اس سے پہلے نہیں تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ بابری مسجد اصل میں رام جنم بھومی ہے ان سیاستانوں نے اس پر سیاست چمکانی چاہی اس لیے بابری مسجد والی جگہ کو متنازہ بنا دیا جب بابری مسجد پر متنازہ شروع ہوا تو بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ بابری مسجد کے قریب کوئی بھی سیاسی پارٹی جمع نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی وہاں لوگ جمع ہوئے اب اگر سپریم کورٹ کا آرڈر کوئی نہ مانے تو رولنگ پارٹی زبردستی کر سکتی ہے لیکن نہیں انہوں نے نہیں کیا کیونکہ اگر وہ لوگوں کو رکوا دیتے تو پھر سیاستدانوں کا مقصد ہی برا نہیں ہونا تھا اب جب مسجد کو گرائیا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اصل میں لوگوں کا اچانک ردی عمل تھا اب جب بابری مسجد کو گرائیا گیا تھا تو تب حکومت یہ کہتی تھی کہ لوگوں نے غصے میں آخر ہتھوڑوں اور لاتھیوں سے اسے گرا دیا ہے اب اگر کسی میں تھوڑی سی اکل ہو تو وہ بتا سکتا ہے کہ اتنی بڑی عمارت لاتھی اور ہتھوڑوں سے نہیں گرائی جا سکتی اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے صدرگوش کی مثال دی کہ اس نے جو طریقے اختیار کیے تھے وہی ان کی سرکار نے بھی کیا ہے کو مسجد کو گرا ڈالا ہے جبکہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ میڈیا نے ریکارڈ بھی کروایا ہے اس مسئلے کو لے کر سب سے بڑی تباہی ہوئی ہزاروں لوگ مارے گئے جن میں زیادہ تر مسلمان تھے اب جب کسی ملک میں ایسے حالات بنتے ہیں تو حکومت ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ حالات خراب ہونے سے روک لے کیونکہ پارٹیشن کے بعد اگر ہندوستان میں بڑی سطح پر حالات خراب ہوئے تو وہ بابری مسجد گرانے کے بعد ہوئے لیکن نہ پولیس نے انہیں روکا نہ حکومت نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا کچھ لوگ تھے جو کہ اقلیت سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے حالات خراب ہونے سے روکنے کی کوشش کی لیکن ان کے کہنے یا نیہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اکثریت لوگ خاموش تھے یہاں پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پولیس اگر کنٹرول کرنا چاہتی بھی لیکن وہ خود سے نہ کر پائی کیونکہ وہ خود ان سیاستدانوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک ہندو جج نے کافی اچھا کردار ادا کیا جس کا نام شری کشنا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ مذہب سے تو ہندو تھا لیکن اس کے فیصلے انصاف کے ہوتے تھے وہ ذات پات یا مذہب کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ انصاف سے کام لیتا تھا اس جج نے یہ کمال کیا تھا کہ وہ خود ذاتی طور پر پولیس سٹیشن کو وزٹ کرتا رہا اس مظلوموں کی بات کے ساتھ انہوں نے میڈیا سے بات کی جو کچھ بھی میڈیا نے ریکارڈ کیا تھا سبوت کے طور پر اکٹھا کیا اب شری کشنا نے جو ورڈک دیا تھا وہ حکومت کو کسی طور پر بھی حضم نہیں ہوا ساتھ میں فساد کو روکنے کے لیے جج شری کشنا نے کئی رائے بھی دیئے لیکن حکومت نہیں چاہتی تھی کہ اقلیت کے ساتھ انصاف ہو وہ یہ فساد روکنا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے ووٹ خراب ہو جاتے آخر میں ڈاکٹر زاکر نیگ نے جوڈری شری کو لے کر بہت ہی اچھی بات کہی کہ ہم مسلمان ماسون لوگ ہیں چاہے حکومت ہو یا کوئی اور سیاستدان یا پھر چاہے ہندوستان کو کوئی شر پسند شہری جتنا بھی ہم مسلمانوں کو دھوکا دیں لیکن ہم پھر بھی ہندوستان کی عدلیہ پر بھروسہ کرتے ہیں چاہے حکومت کوئی بھی ہو اور سیاستدان کوئی بھی وہ ہمارے ساتھ ضرور انصاف کریں گے یہ ہمیں بھروسہ ہے تو دوستو بابری مسجد گرانے کے بعد جب پھر سے بی جے پی کی حکومت آئی تو انہوں نے اس جگہ پر رام نندر بنانے کا فیصلہ کیا ایسا نہیں ہے کہ مودی جی یا پھر امید شاہ بہت دھارمک ہیں ان کو رام بھگوان سے بہت محبت ہے بلکہ انہوں نے ہندووں کی جانب سے ووٹ بینک بڑھانے کی کوشش کی اس لیے رام مندر بنوایا دوسرا وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر رام کا جنم ہوا تھا پہلے زمانے میں بابر نے مندر کو تڑوا کر بابری مسجد بنوائی تھی جبکہ یہ سارے منصوبے ووٹ بڑھانے کے لیے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک اور پاتھ پر ووٹ کیا جائے تو مرام مندر کا اوپننگ پہلے کیوں نہیں کیا یہ تو جب الیکشنز قریب آنے کے ہوئے تو ڈراما شروع کر دیا اللہ تعالی ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرمائیں آمین امید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ان انکشافات پر اور ان حقائق کو سن کر آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل تین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ